صدر سید رسول مدلی جنرل سیکرٹری دہیٹ رائٹر جنرل سیکرٹری دہیٹ رائٹرز ایسوسییشن نبدالقیوم چھینہ معروف سماجی شخصیت مفتیس نصار احمد نقشبندی نوجہ ددی نگاہ حق نیوز پی کے ٹیم کے علاوہ دہیٹ رائٹرز میڈیا کے نمائندوں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے موجز افراد کی قصیر تعداد نے شرکت کی سینئر صحافی جناف فقیر خورم علی کٹی خیل مفی نصار احمد نقشبندی مجددی جنرل سیکرٹری عبدالقیوم چھینہ نے اپنے خطاب میں گستاخی کی مرتقیب ملونہ عورت سناکو کے رفتار کر کے سزائے موت دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا اور مزید اس عظم کا اظہار کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم اس احتجات کو جاری رکھیں گے فقیر خورم علی کٹی خیل کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ندر شیئرمن محمد احسان مغل کی سربراہی میں ملونہ کو سزا دلا کر ہی دم لیں گے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف میجر جنرل آسیم منید آئی ایس آئی چیف میجر جنرل ندیم سے ایک ہی ہفتے میں تین ایسے واقعات کے ہو جانے کے معاملے کی ان کو گستخان کو سزا بارے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا آخر میں ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی سینئر نائب صدر نیشنل یونین آف جرنلسٹ سید غزن پر حسین گلانی نے آج چوینڈہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جس کی کال شیئرمن احسان مغل صاحب نے دی نائب صدر جناب محمد فیض آرائی کی زیر قیادت قصور میں بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا جناب تنمیر اقبال بھٹی ڈسٹرکٹ پریس کلپ قصور نے مطالبہ کیا کہ شاتیم رسول ملونہ سنہ ارخ قیامت کو منارے پاکستان گراؤن میں سرعام فانسی دی جائے